برائے خوشنودی رب العزت والدلال معبود برحق بر محمد و آل محمد بلانتر صلوات پڑی برکات مبارکی اور آپ سب کے لیے تمام محبان آل محمد کے لیے میں ایک جملہ ابتدا میں عرض کرتا ہوں ہم ایک جو سرے کو مبارک دیتے ہیں جیسے انہوں نے دی آج کے دن جو برکتوں کا خالق ہے اس ہستی کے حضور برکتوں کے نزول اگر یہ کہہ دوں کہ اللہ تجھے مبارک دیتا ہوں اس شہزادے کی مسیسی پر میرا بیان ہے باوازِ بلانتر صلوات پڑھ لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبت لی اہل التقوی والیقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا على عبد الموید والرسول المسدد اللہ اسمہو فی السماوات العلاب احمد وفی الارضین السفلاء بے ابل قاسم محمد اللہ سلیلہ محمد حالی محمد سم صلاة والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعسومین الذین قال اللہ تعالی فی حقهم وشأنهم فی القرآن الكریم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرئیس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ورحمت اللہ على محبیهم وموالیهم ومتبعیهم ومنتظری فرجهم اجمعین واللعنة الدائمة على اعدائهم وظالمی حقوقهم وقاتلیهم اجمعین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین وابد اللہ بدین اما بعد فإن احسن الحديث وابلغ الموعدت کتاب اللہ وقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المحکم و خطابه المتقن و قوله الحق و هو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ برکتوں والی میلاد والی عظیم تقریب میں اور جشن میلاد حضرت فرزند مولا حسین علیہ السلام صلی اللہ الرحمن 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 الرحیم جن کا اسمِ گرامی ہے علی جن کا لکب ہے زین العابدین وسید الساجدین زین العابدین کے حوالے سے جب تک ہم اللہ کے قرآن کی اس آیت کی تلاوت نہ کریں کہ انسانوں اور جنوں میں نے آپ کو فقط اور فقط اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم میں رب کی عبادت کرتے ہو ذہن العابدین کا ذکر ہو اور عبادت کا ذکر نہ ہو یہ بات لیکن کمال ہے وہاں ہے لَيَعْبُدُونَ اور اس حسی کو قرار دیا جتنے عبادت گزار ہیں ان سب کی زینت کا نام علی ابن سبح عام روٹین تو یہی ہے جیسے ابھی مولانا نے بھی فرمایا اور آپ کو بھی ضرور کہہ گئے ہوں گے ہر ذاکر و مولوی ہر جو پڑھنے والا آتا ہے آپ سب کو آج کے یوم کی مبارک ایسے ہوتا ہے نا سب کرو آج میں نے تھوڑا سا جملہ پہلی سے بدل دیا ہے میں نے عرض کیا ہے کہ آج اگر مبارک دینا مانا یہ ہے کہ تمہیں خوشیوں میں تمہیں عظمتوں میں تمہاری خوشیوں کو اللہ دبالہ کرے یہ یہ ہوتا ہے نا مبارک سبھی مبارک آج کے ملاد کی مبارک تمہار دیو میں نے عرض کیا ہے کہ آج مبارک مبارک شروع کرتے ہیں اس ہستی سے کہ جو خوالے کی برکت ہے جس ولادت با سعادت کی وجہ سے یہ یوم اور یہ گھنیا برکت والی بنی ہے اس کا بانی کون ہے برکتوں کو برکت بنانے والا کون ہے آج کی خوشیوں کو آج اس شہزادہ عظیم کی ولادت پہ جو خوشی نصیب ہوئی ہے یہ اصل کس ہستی کی خوشی ہے اگر میں حج صاحب یہ کہہ دوں کہ آج میں مبارک دیتا ہوں اس رب زلجلال کو جس نے ایسی ہستی عطا فرمائی اور یہ کہنے کے باوجود یہ سقیدے کے باوجود کہ وہ کسی کا محتاج نہیں زرہ زرہ اس کا محتاج ہے وہ اپنی ذات میں بھی بے نیاز ہے اپنی صفات میں بھی بے نیاز ہیں لیکن یہ کہنا مجھے یہ اپنے آپ کو یہیں آ کر ہی خیالہ ہے کیوں نہ آج کی مبارکی آج کی برکت اس ہستی سے شروع کرے کیوں جتنا رب اس ہستی پہ خوش ہے اوہ سا کوئی اور خوش نہ ہو یہ نعمت دے کر یہ عظیم ولادت دے کر ہمیں خوشیاں دے کر کیا رب العالمین کو بھی خوشی ہو رہی ہے جب ذین العابدین ان ہستیوں کے سامنے آیا ہے آدم سے لے کر ہاتم تک کرواتے ہیں کہ پوری صف لگے گی روز محشر ہوگا لیعبدون کا ایک عظیم نظارہ ہوگا اللہ کی بندگی والے کامیاب ہو رہے ہوں گے مکمل ایک جلس ہے عظیم عبادت گزاروں کا جو شروع ہو رہے ہیں باب آدم تو لے کے حضرت نوح سے لے کر حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہم السلام سے لے کر سننا پیام پیر حتیٰ کہ خاتم انبیاء محمد مصطفیٰ جو ان سب کا سردار ہے یقیناً سردار ہے وہ پوری کی پوری صف بند گئی ہوگی لیکن آواز آئے گی حضور کی بھی اور عرش سے بھی آئے گی ابھی عبادت گزار تو آگے خود پاک پیغمبر فرمائیں گے ہم سارے عبادت گزار ہیں جاؤ ہماری زینت کو لے کے آؤ یہ غلوب نہیں ہے اللہ 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 آق سو ایتف چنگ پھلے وہابی ہیں انتے لوگ کیا تھی ہے آئی شاہ بول کیا سمجھا جاتا ہے بھئی یہ کیا کہہ دیا حضور جو سید الانبیاء ایک ایک ذرہ اس حسنی کے قدموں اور ان کے عظمتوں کا مرہون منت ہے لولاکا لما خلقت اور افلاق اے حسنی تو نہ ہوتی نہ زمین ہوتا نہ زمان ہوتا کچھ نہ ہوتا میں نے تیرے قدموں کے صدق جہان کو پیدا کیا سچی بات ہے اس میں کوئی دور آئے تو نہیں ہے ہم نہیں پوری کائنات اس کی گواہی دیتی ہے ذرہ ذرہ اس کا گواہی دیتا ہے اگر ذات محمد مصطفیٰ نہ ہوتی کچھ بھی نہ ہوتا یہ چاند و ستارے عظمت لیلہات باغ ہمارا وجود یہ صدقہ ہے محمد مصطفیٰ اور یہ جو حدیثِ قصہ کی الفاظ ہیں یہ کسی جذباتی کے الفاظ نہیں کسی ذاکر مولوی شاعر کے الفاظ نہیں شاہ جی پڑھو وَمَا خَلَقْتُ سَمَا أُمَّ بْنِيَّةِ اچھے ایک تشریح کی ہوئے سای ایک جبلے کو باقیدہ ذکر کر کے رب العالمین بھی اپنی ربوبیت کے مزے اڑا رہا ہے کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ سَمَا أَمَّ بْنِيَّةِ وَلَا أَرْضًا مُلْحَيَّةِ وَلَا قَمْرًا مُنِيَّةِ آکے شوڑے بس سارا جہان پیدا کیتا نہیں نہیں اس حدیثِ قصہ میں ایک ایک جملہ نے کھیڑ کے ایک ایک جملے کو جدا کر کے آسمان زمین سورج چاند ستارے ایک ایک ذرہ تاہت آگیا جملے نے وَمَا خَلَقْتُو سَمَا أَمَّ بْنِيَّةِ ایک وَلَا أَرْضًا مُلْحِيَّةِ دو وَلَا قَمْرًا مُنِيَّةِ تَرَيْهِ وَلَا شَبْسَ مُزِيَّةِ چار وَلَا بَحْرِ يَجْرِ پانچ وَلَا فُلْكَنْتَسْرِي چھے یہ کیوں فرمائے کافی آئی جو میں پہلے جمعہ لولا کَلَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاقِ وہ محدود اب تشریح آئی کہ آسمانوں کی بلندی صدقہ ہے پنجتن پاک کا زمین کا فرض صدقہ ہے پنجتن پاک کا سورت کی توانائیاں صدقہ ہے پنجتن پاک کی یہ چاند کی بھینی بھینی عظیم روشنی یہ صدقہ ہے محمد و آل محمد کا یہ سورت کی توانائیاں یہ کشتیاں یہ لہلہاتے یہ ٹھاٹھے مارتے سمندر اور فراتے بھرتی یہ کشتیاں نہ ہوتیں اگر اے پنجتن پاک تمہاری یہ حدیثِ کسا اور چادرِ کسا میں پر رونک جلسہ نہ ہوتا یہ تشریح کرنی یہ ایک ایک جملے کو باقیدہ وضاحت کے ساتھ کرنا اس کا معنی تو یہی ہے کہ رب العالمین بھی ابھی تو آیت نہیں بھیجتی خود رب ہو کر کسی چیز کا مزہ نہ لینے والا کسی غم و حضن و خوشی کا ذاتاً محتاج نہ ہونے والا لیکن کمال ہے یہاں بھی لگتا ہے وہ بول کمال کا سردار و کمال پیدے کرنے والا اس طرح پڑھ رہا ہے جیسے کوئی جھوم رہا ہو بلا تشبیح بلا تشبیح لا شبیح اللہ وہ کسی کے ساتھ مشابت نہیں رکھتا لیکن لگتا ایسے ہے آج کا کسیدہ رب کو بھی لذت آ رہی ہے وہ جو لذتیں دینے والا ہے وہ خوشیہ دینے والا ہے وہ جو روزیہ دینے والا ہے لئی سکم اس لئی شئے جانتا ہوں ان دو حرفوں کو بھی کہ اس کی ماند کچھ نہیں لیکن آج کی ولادت پر وہ اپنے آپ کو مبارک دے کے کہتا ہے اے اللہ تے میں اپنے آپ کو کہ تُو نے ایسی نعمت دے دی جس پر پاک محمد مصطفیٰ صفح عابدین میں کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ہم ابھی با زینت نہیں بنے ہماری زینت ابھی نہیں ہے ہم سارے سجدہ گزارے ہیں میں مزمل کا مالک ہوں میں کون ہوں میرے بارے بخدا فرمایا یا ایوہ المزمل کم اللیلہ اللہ قلیلہ رب معبود کہہ رہا ہوں میرا سونا تھوڑا سا اپنی عبادت کو کم کر دے ظاہر ہے عبادت وہاں تک تو پہنچی وہاں تک پہنچی عبادت کہ رب کو بھی کہنا پڑا یہ مبالغہ نہیں یہ مبالغہ آرائی نہیں ہے نعوذ باللہ خود معبود کہہ رہا ہے میرا عظیم عبادت گزار میرا پاک محمد مصطفی وہ اب آئے اوڑ کر دنیا سو جاتی ہے تجھے نیند نہیں آتے ہی تُو میرے عشق میں میری محبت میں میری عبادت میں ساری دنیا سو جاتی ہے آپ آتے ہیں اور اتنا مجھ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اب میں معبود ہو کر میں رب ہو کر کہتا ہوں اللہ قلیلہ تھوڑی جہی عبادت کم کر دو یہ بہت دی آیت ہے لیکن اب ذہن العابدین جب کہا گیا روایات میں ہے کہ ایک شیطان خبیص آیا ایک جن آیا اس نے بڑی کوشش کی یہ بھی روایات آپ نے پڑھی ہوگی ان سب کے باوجود کہ جتنا بھی اس نے ڈنگ مارنے کی کوشش کی جتنا بھی حضرت کو اس نے بندگی خدا اور اللہ کے ذات سے ہٹانے کی وہ شیطانے اور شیطان کمیوں کریں شیطان خبیص کا کام یہ ہے کہ وہ رب کی طرف جانے والوں عبادت گزاروں کو روکنے کی وہ آزے بھج کوئی مجھے سجدہ نہ کرے نہ شیطان کی مرضی یہ یہ کہ چھوڑے وہاں آیا امام ذہن العابدین عبادت فرما رہے ہیں اوہ اتنی جاہلانہ کوشش کی روایت میں سامنے ہے حضرت شیخ خصدوق نے بھی جناب ملتحلہ مال والے نے بھی دیگر کو تو بھی کہتے کہ اس نے انگوٹھا میں دنگ مارنے کی اتنی سخت کوشش کی کہ تاکہ مولا زین العابدین کا عبادت کا وہ عظیم کمال حضرت کی توجہ ہٹ جائے اس کے باوجود والک ہے انت زین العابدین آپ واقعا زین العابدین ہیں یہ ایک پہلوہ میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ ان سارے ملاحر کو گزر گئے میدان معاشر قیم ہو گیا سارے انبیاء آگئے خود حضور آگئے فرماتے جلدی کرو ہم سب کی زینت کو لے آؤ ہماری زینت کون ہے میں محمد مصطفیٰ اس بات پر میں آج نازہ ہوں اے اللہ تو نے بندگی کا مرکز بنایا میں نے اس بندگی کا نقشہ کیا لیکن آج میں بھی چاہتا ہوں کہ انبیاءوں کی صفحے عبادت گزاروں کی صفحے لگ چو چکی ہیں لیکن اس کا سہرہ نہیں آیا اس کا تاج نہیں آیا اس کی زینت نہیں آئی زینت کے قواد جسے دلہ بڑا بیٹھے لیکن سوڑا سوڑا اس کا اگر سہرہ نہ لٹکایا جائے تو اس وقت تک اس کی خوبصورتی واضح نہیں ہوتی فرمایا لے آؤ جو ہم عبادت گزاروں کی اللہ نے زینت بنائی ہے جس کو سہرہ بنایا ہے میں محمد ناز کرتا ہوں میں علی ناز کرتا ہوں سیدہ کہے گی میں زین العابدین پہ ناز کرتی ہوں کہ جس رنگ میں اس نے عبادت کی یہی سٹیج ہے میں یہاں کا پلا ہوا ہوں ہمارا زاکر مولوی یک طرف آئے بس سے بھی بزرگ سارے بیٹھے ہو ہمیں تو یہ پڑھایا گیا ہمیں یہیں یہ میری بیٹی ہیں بیٹی ہیں سارے بتاؤ ہمیں یہی زاکر کہہ کہ چلا جاتا ہے پیتی سال روتے رہے کوئی اس میں شک نہیں لیکن دوسرا پہلو سننے بیٹھو زاکر دیکھ کس سے ہو لوگو میرے نوجوان کو میرے کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فقط حضرت زین العابدین صلی اللہ علیہ وسلم فقط مسائب کی حد تک جس کو میں مسائب کہتا ہوں کہ فقط گریہ باقی فرائض امام کے نہیں ایک ایک ذمہ داری کو گریہ بھی کرتے ہیں آنکھوں میں زخم آگئے ہیں گریہ کے باوجود لیکن جو ذمہ داری رب کائنات نے انبیاء کے ذریعہ اس حسی کو پہنچائی ہے کبھی کسی یتیم سے غافل نہیں کسی مسکین سے غافل نہیں کسی حج کی ذمہ داری سے غافل نہیں ایک ایک جو ذمہ داری احادیث نانا احادیث دادا احادیث والد گرامی پورے علوم نبوی کو اس مشکل وقت میں بھی نبھانا یہ ذین العابدین کا کام دادا تکبیر علیہ رسول یار حضور علیہ حضور یار اللہ حضور کہ نہیں نہیں ہمیں خالی جملہ پچاون جو تو ہڈی گالے کہتے ہیں یہ جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے ہمیں امام چاہیے تو ایسا چاہیے کہ جو فقط گریے پہ نہ ہو سنسے طرح جگر نکلے تھی ہمیں خالی بیمار امام نہیں چاہیے بے تقریر کر کر کے ہم نے ہم نے تاثر یہ دیا چونکہ آپ لوگ فیس طب دیتے ہیں آپ لوگ پیر بوسن شا آپ اس کو زیادہ کیا دیتے ہیں اپلی شیڈ کرتے ہیں جس انہیں مسائب سنا دیئے چاہے کورا موڑا بھی ہوئے بس روا دے اب اس نے کہا وہ جاہل آدمیوں کہتا ہے امام فقط چوبیس گھنٹے رونے کا ہی کام ہے اور کوئی ذمہ داری نہیں نو نو ولید کے ساتھ تکرانے والا ہر ظالم سے تکرانے والا سٹائل اپنا اپنایا البتہ چونکہ انتہائی سخت دور تھا حضرت نے وہ طریقہ بدلایا پھر ظالموں کو لانت کا مستق بنایا دعائیں پڑھ کے رسوا کیا ظالموں کو رسوا کیا جس طرح کہ کربلا سے لے کر کوف ہے اور شام تک لیکن اس زمانے میں ظلم سے نفرت کے لیے طریقہ یہ بدلایا پڑھ دعا رہے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں اے اللہ میں ان ظالموں سے ہمیں دور فرما اور میرا مالک ظالم کو ظالم کے ساتھ تباہ کر دے مظلوم کو عظمت اطا فرما آدیس کی باقیدہ درست قیم ہوتا ہے اختناک ہے بہت کچھ ہے ورنہ تو گھر بیٹھے رہنا تاریخ کہتی ہے حج پہ تشریف لے گئے ارادہ کیا کہ میں پہنچوں کہا حجرِ حسود روش ہے اتنا روش ہے کہ جیسے ہر وقت جو حاجی صاحبان دیکھا ہے کوئی جگہ ہی نہیں اور یہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ جس طرح یہ چالانک آج کل کرتے ہیں کہ پتہ نہیں پانچ سو ہزار فوجی بھیجے ان اپنے نامنہاد جو کعبے کے کیا بنے ہوئے تھے چودری ان کے لئے فوجی آگی فلاں نہیں کوئی فوج نہیں آئی اپنی ذمہ داری ہے حج کو بھی پورا کیا مکمل کیا تاکہ امت کی رہنمائی اس زمانے میں حجتِ خدا بن کر کرتا رہا امام حجت ہوتا ہے اس مظلومی کے رنگ میں بھی اپنے فرائض کو پورا کرتے ہیں حضرت نے ارادہ کیا کہ میں جاؤں حجرِ اسود کو بوسا جاؤں پوری تواف سے کیا بھری ہوئے شاہ صاحبہ پر تو فانزین کی گزاری اور رش ہے اتنا جیسے ہی فرزندِ امامِ حسین غارثِ رسول اللہ نے رخ کیا پتہ نہیں حیرانی ہوئی کہ دنیا خود ہٹتی گئی اور راستہ بنایا یہ عظیم اللہ کا وہ عظیم ہستی جا کر بوسا دینے لگی جیسے ہی بوسا دی اور دنیا ہٹی تو دوسری طرف سے وہ خناس بیٹھا تھا جس کا نام کیا تھا حشام ابن عبد الملک لعنت اللہ علیہ جنہوں نے سعادات پر جو ہے اور تین پر ظلم کی انتہا کر دی وہ وقت کا کیا ہے خلیفہ ہے حاکم ہے بہت بڑا ایک خونخار درندہ ڈکٹیٹر ہے اس کو بھی وقت لے کر جانا پڑتا تھا وہ حیران ہوتا ہے یہ کون ہے دنیا ہٹ گئی ہے اور یہ جا کر بوسا دے رہے ہیں اب اس نے یہ کون کا لفظ یہ تعریف کے لیے نہیں کہ مجھے بتاؤ یہ کون ہے وہ پوچھنا نہیں جاتا تھا یہ کون ہم کہتے ہیں نا نعوذ باللہ اس خبیص نے احانت کے لفظ چن کر کہا من یہ ہے کون ادھر سے ایک موالی کھڑا تھا حکومت غنڈوں کی ہے حکومت ان ظالموں کی ہے ان قاتلوں کی ہے لیکن کعبہ میں اس نے کہا نا یہ کون ہے فرمایا تو پشدے کون ہے یہ وہ ہے جسے کعبہ جانتا ہے جسے ہل جانتا ہے جسے حرم جانتا ہے اس کو تو ایک ایک ذرہ جانتا ہے پہلے حاضل لذی یعرفہ البتحہ یہ وہ ہستی ہے جس کو وادی بتحہ سلام کرتی ہے جس کو کعبہ سلام کرتا ہے تو نہیں جانتا تو تیری مرضی باقیہ ذمہ داری یاد ہوئی کر رہے ہیں مختصر کروں گا آغا صاحب کے انتظار کر رہے ہیں مختصر ہے یہ ہے کہ حضرت کو حج کے لئے احرام کی ضرورت پڑی ہر کسی کو ہوتی ہے احرام بنیاد ہے نا لیکن کمال ہے احرام کی میں شروع سندہ شاہ جی سب سے پہلے کپڑے ڈال کر جب تک تلبیہ نہ پڑھا جائے اس وقت تک احرام شروع نہیں ہوتا علماء مثال دیتے ہیں جیسے آپ نماز کی نیت تو کر لیں تقبیرت والا احرام نہ کہیں تو آپ کے نماز شروع نہیں ہوتی آپ احرام باندھ لیں جب تک لبیک اللہم لبیکا تلبیہ نہ کہیں آپ کا احرام شروع نہیں ہوگا اور آپ انڈردہ احرام نہیں آئیں گے اسی لئے حضرت اپنے اس دردوں بھری زندگی میں اپنے فرض کو نبھانے ہوئے اور اپنے نانے کی امت کی ہدایت کی خاطر عملی طور پہ سمجھا رہے ہیں حیران ہوتے ہیں کہ حضرت کا یہ جملہ لکھا لبیک اللہم لبیکا یہ لفظ کہنا تھا حالی تلبیہ مکمل نہیں ہویا یہ ہم زاکر و مولویوں کو کچھ خیال کرنا چاہیے امام کو محدود نہ کرو اللہ کے بعد اگر کوئی فضائل میں لا محدود ہستیاں ہیں تو یہی پنجتن پاک میں بالکل مبالغہ نہیں کر رہا کوئی نہیں ان کے فضائل کو پہنچ سکتا حضرت نے وہ گریہ جو اپنے بابا کے دکھ میں اپنی پھوپیاں کو دکھ میں اپنے کربلا و شام کو دکھ میں کرتے تھے آج مولا کے آنسو صحابی نے دیکھے کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریق لکا لبیک ان الحمدہ و نعمتہ لکا والملک لا شریق لکا لبیک اس کے بعد دوسری دفعہ جب کہنے لگے یا پہلی دفعہ روایت میں کہتے ہیں حضرت سجد کربلا زین العبیجین حجت خدا کے آنسوں بہنے لگے آواز گلے میں رک گئی کیا ہوا صحابی حیران ہو گیا اس نے یہ سمجھا کہ شاید عبام کے اوپر وہی غم کربلا جس کو ہم بعض اوقات کیا کرتے ہیں محدود کرتے ہیں حالانکہ وہ غم محدود نہیں ہے اسی میں دینِ الہی پوشیدہ ہے وہ خالی میرے دوست نراز نہ ہونا زاکر مولوی جو بھی ہے تم نراز نہ ہونا فقط مولا کو اپنے بابا کے ظاہری جو بہت بڑا در تھا گلہ کے کٹ جانے اپنی پھپیوں کے قیدوں کو یہ درد اتنا تھا لیکن تیرے اور میری گریے میں بڑا فرق ہے امام کا گریہ فقط ظاہری جسم کے اوپر ظلم نہ تھا امام رو رہا تھا چونکہ جیسے پڑھتے ہونا یہی دعائے شاید ندبہ میں ہے کہ تیرے قتل سے میرا حسین اسلام کو قتل کر دیا تیرے قتل سے قرآن کو قتل کر دیا حضرت کے وہ گریہ تھا اپنے بابا پر رشتہ داری کا بھی تھا سنو میں واضح کر کر آؤ اپنی رشتہ داری بھی تھی اپنے بابا کا رشتہ بھی تھا لیکن جو رشتہ اس بابا کا دین کے ساتھ تھا اس پہ بھی میرا آقا زین العابدین گریہ بھی کرتے تھے اور یہ جو کر رہے تھے احرام کے وقت لبائک لبائک اللہ لبائک حضرت فرماتے ہیں تو نے پوچھا ہے تیری آواز کیوں رک گئی ہے تیری آواز کیوں رک گئی تو گلے میں کیوں نہیں بول سکتا تیرے آنسوں کیوں آ گئے فرما میں کہہ رہا ہوں لبائک آجی کہہ رہے ہیں لبائک میں حاضر ادھر سے اگر آواز آئے لا لبائک ولا صادق میرا کیا ہوگا پھر میں مزاد کرتا ہو میں تو کہہ رہا ہوں میں حاضر اور ادھر سے آواز آئے کوئی حاضری نہیں اپنی ذات کو نہیں کہہ رہے اپنی ذات کو کہہ رہے پوچھا یا رسول اللہ غفر اللہ بس سمجھائے اللہ نے تو آپ کے پر مہر لگا دی ہے قرآن میں کہہ دیا ہے نہ تو آپ کے کوئی گزشتہ گناہ ہیں نہ کوئی آنے والے گناہ ہیں پھر آپ یہ استغفر اللہ ربی کیوں نماز میں کہتے ہیں سننے پہ پیت توجہ کریں یعنی آپ تو اسمت مہاب ہے آپ کے تو نس غفر اللہ ما تقدم و ما تأخر کوئی نہیں کہ آپ کی گزشتہ گناہوں کی بات ہو یا بعد کی ہو آپ پھر استغفر اللہ کیوں کہتے ہیں سننے پہ اگر باب بلند سلوات پڑھ لے اللہ اکبر بس انہی لفظوں پر پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ تو اسمت مہاب ہے غفر اللہ ما تقدم اللہ نے کوئی آپ کا گناہ پہلے ہے نہ آپ کا گناہ کوئی بعد میں ہو سکتا ہے آپ تو اصل خیر ہے آپ میں تو ثمور نہیں ہے وال صحیح استغفر اللہ کیوں پڑھ دے ہو تو کوئی یہ سوال پیش آ ہے آنا چاہیے آپ کوئی جواب نہیں کہ روشا جی ہم تو کہ سکتے ہیں نا استغفر اللہ اے اللہ میں گناہ بندہ ہر ہم سب یہ کہتے ہیں اور ہمیں کہنا چاہیے ہم حقیقی استغفار واقع رب سے کیا ہے معافی مانگتے اور مانگنا چاہیے بلکہ پہلی دعا ہی یہی ہے حصل لازم بیمبر بول رہا ہو لازم بیمبر بول رہا مجھے تل سے ڈرنا تھا چونکہ لازم جی تھے فقط دعا مانگتے روزی دیو بچہ دیو بیماری دیو شفا سب کی ایک اکثر دعا ہیں کتنی نیازیں پک رہی ہیں کتنا ہماری مجالت ہو رہی ہیں سب سے پہلے لا سنجھئے زیادہ دعا دنیا کی بیماری کی شفا ہو بے اولادوں کو بیٹھے میرا دوست بے اولادوں کو اللہ کیا دے اولاد دے یہ ساری دعائیں برحق اس میں کوئی دور آئے نہیں ہر ایک دعا مانگو چونکہ وہ ساری دعائوں کو سنتا بھی ہے اور پورا بھی کرتا ہے وہ نہیں آدھے تو اپنی مندی دی دعا مانگ لیکن سب سے پہلے یہ عبد کا ایک بیراج ہے کہ وہ مانگے اے اللہ میں بندہ ہوں تیرا خطا کور ہوں میرے گناہوں کو بخش دے اولی دعا جو ہمارے لیے عزت ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ہمیں کہ کرنا چاہیے اپنی خطاؤں سے اللہ افر لنا ورحم آپ دعائیں جتنی بھی دیکھ ہے قرآن کی دعائیں اے امہ کی اس کے اندر روح کیا ہے کہ بندہ تو کیا کر اپنے گناہوں کی بخشش مانگ امین سائیں آج کوشش کرے سو ہمیں چاہیے ہم دعاؤں کی ایک ایک سطر کو پڑھے سب سے پہلے کہا کہ اے بندہ تو مجھ سے کیا مانگ استغفار مانگ میرا جملہ ختم ہو گیا سوال یا رسول اللہ آپ کیوں پڑھتے ہیں استغفر اللہ ربی بھئی آپ شاجی نماز پڑھ دے ہو دو سجیو کے درمان اٹھ کے کیا کہتے ہو استغفر اللہ ربی سارے آدھ یہ یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی یا حضور بھی ایسا پڑھتا تھے چونکہ وہی نماز ہے نماز ہوئے نا یہ حضور پڑھ دے نہیں بڑھائی بدے بہت سارے بندے آگئے نہیں جی فلانی شکر گئے تو کون دے نماز وہی ہے جسے محمد مصفیٰ نے قائم کیا جسے علی کوئی ترمیم کرنا یہ نوض بللہ خدا کے احکام کو رسول کی نافرمانی ہوگی غلط کرتے ہیں وہ لوگ میرا دل پہ آدھے فلانی شاہ پڑھتا تو کون ہوں دے تو رسول اللہ کی جگہ پہ آ رہا ہے حضور کے علاوہ کسی کو یہ اتھاٹی نہیں دی فرما ما آتا جو جو میرا محمد رسول دیتا جائے اسی کو قبول کرتے جاؤ جس سے میرا پاک محمد روک دے میں کہتا رہا توں میرے دین میرے عمر میرے نئی میرے پورے نظام کا نام محمد مصطفی ہے میں اسی نماز کو مانتا ہوں میں اسی روزے کو مانتا ہوں میں اسی حج کو مانتا ہوں جس پر میرے محمد کی محر اپنی طرف ہوں کچھ نہیں ہم نماز پڑھتے ہیں ساری یہی پڑھتے ہیں کوئی آگے پیچھے جو واجب فرمایا اس کو واجب سمجھتے ہیں کیونکہ یہ حضور کی فرمائی ہوئی ہے مصطحاب کام انہی نے فرمایا اپنی طرف اکسپلائی کرتے ہیں ہمیں یہ علو بنانے کو کوشش کرتے ہیں کہ نہیں ان کو بھارو اور ان کے جیبوں سے آپ نے بند کر دیا اگر حاجی صاحب یہ یہ سلسلہ بند کیا نا نیون گھنے نالا ہم سیجھو جائیں گے یہ خدا کی قسم ہے یہ دینے لینے فیسان فلا فلا کی وجہ سے یہ ہمارے جیبوں پر نظر رکھ کر ہمیں اکسپلائی کر جذبات میں ابار کر اور نوز باللہ نواز کو بھی غلط روزے کو بھی غلط اپنے اپنے بنائے ہوئے فلانی یا فلا پڑھو فلانی یا فلا پڑھو استغفر اللہ یہیں بدقسمت لوگ پیغمبر کی جگہ پہ آتے ہیں لیکن کہتے انا عبد من عبید محمد میں غلامہ میں ایک حرف نہ ادھر کروں گا نہ ادھر کروں گا جو میرے پاک محمد نے فرمایا اسی پر میں خود بھی کار بن ہوں جو واجب تھا اس کو واجب بنایا جو مصطاب فرمایا اس کو کہا حضرت پڑھتے تھے استغفر اللہ ربی بس ختم ہوگئے پانچوے جاغا صاحب کو ٹیم ڈومیٹ رہ گیا بس خطہ فرمایا سائن تو سکیوں پڑھ جو تو گناہ کرنے آپ کے کوئی خطا ہے آپ تو ہمیں گناہوں سے پاک کرنے والے ہیں آپ کی صدق ہم رب العالمین ہمیں پاکیزہ کرتا ہے خود آپ ذاتی طور پر اس طرح پیغمبر کامل ہیں جسے حضور نے قبول کر لیا وہی گناہوں سے پاک ہو گیا حضور خود جو ہیں متحر ہیں تاہر بھی ہیں اور متحر بھی ہیں پھر صحیح کیوں پڑھ دے ہو بھائی جو ملت ختم فرمایا ارید ان اکون عبدا شکورا و میری استغفار کو نہ سمجھنے والا میری استغفار ہے میں اللہ کی نعمتوں کا شکریہ عدا کرنا چاہتا ہوں تو گناہوں کی معافی مانگ میں رب العالمین کے استغفار کے اس لیے سمجھنا ہے کہ ان کا کہنا کیا معنی ہے اور ہمارا اس لیے مولا زین العابدین کا گریہ جو کہہ رہا ہے تلا لبی کا ولا سعدائی کا میں کہہ رہا ہوں اے اللہ میری لبی کو قبول فرما ادھر سے آواز آئے تُو آنے کے قابل ہے تُو ایسا ہے کہ جس کو میں قبول کروں تُو یتیموں کا مال کھا کے آیا ہے تُو زکاة کھا کے آیا ہے تُو اپنے بھائیوں اور بہنوں کا حصہ کھا کر یہاں نام نے ہاد حاجی بننے آیا ہے فرما سوچو کہ جب لبے کہہ رہے ہو کیا تیری زبان حلال کھانے والی ہے امام کی اور نبی کی حاج بھی اور ہوتا ہے ان کی نماز بھی اور ہوتی ہے ان کا مقام بھی ہمارے لئے وہ ہدایت دیتے ورنہ انگلیوں اٹھا کر سمجھانے والے زوری کہہ رہا سائن کڑے حاج فرما نا 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 ما اقل الحجیج ما اکثر الحجیج شور زیادہ ہے حاج وصل اللہ محمد عالد مہربان